آپ کی مفتی تارک مصور صاحب سے صلاح ہو گئی ہے؟ جھگڑا نہیں تھا تو صلاح کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کی آپ نے پکڑ اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے غلط مسئلہ بتایا غلط مسئلہ اور بھی لوگ بتاتے ہیں آپ نے ان کی پکڑ اس لیے کی ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں اور آپ مولانا فضل ارمان کے بہت قریب ہیں؟ میں آپ کو جی بات بتاؤں کہ میں عمران خان کا بھی دشمن نہیں ہوں اور مولانا فضل ارمان بھی نہیں ہوں آپ کا اصل نام منظور احمد نہیں ہے میں جب آیا میں نے ماشاءاللہ دیکھا اندر بہت سارے لوگ ہیں تو آپ کے انتظامیہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ کلاس آپ صبح سات بجے شروع کرتے ہیں اور یہ اثر تک تقریباً چلتا ہے میں ایک دو انٹرویو کر کے تھک جاتا ہوں آپ صبح سات بجے سے لے کے بارہ ساڑھے بارہ میں تک مسلسل کلاس لیتے ہیں زہر کے بعد پھر اثر تک اتنی انرجی کیسے آتی ہے کیا کھاتے ہیں یا اس کا کیا پیچھے اس ہے وہ کتنے عرصے میں کی تھی آپ نے دو مہینے یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات دو مہینے بخاری شریف میں نے ڈیڑھ مہینے میں یاد کیا ہے زبانی جی ہاں زبانی جی ہاں پوری بخاری احادی سے مرکوا کہیں سولہ سترہ آدمی دور حدیث پڑھاتے ہیں کہیں چودہ تو ہے ہی ہے چودہ پڑھاتے ہیں تیرہ تو ضرور ہے ہی آپ مانے یا نہ مانے میں نے تین سال تک اکیلا دور حدیث پڑھا ہے ساری کتابیں ساری کتابیں میں اکیلا ہوں اور اب بھی میرا کوئی مددسے کے جو گھنٹے کوئی بھی فارغ نہیں ہے یہ کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں آپ نے آپ کو اتنی مشکت میں کیوں ڈالا جس طرح باقی لوگ ایک آدھ پیریٹ لے کے سکون کی زندگی گزارتے ہیں ویسے کیوں نہیں گزارتے ہیں سکون یہی ہے جس میں میں رہ رہا ہوں وہ بے سکونی میں سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی ایک امیج جو بنا پچھلے کچھ عرصے میں وہ صرف بنا کے لطیفوں کے حوالے سے فنی واقعات کے حوالے سے حالانکہ اگر ریالٹی میں دیکھا جائے آپ کے صبح سے لے کے شام تک علمی حوالے سے اتنی خدمات اس کی آپ کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاثر یہ سوشل میڈیا پر کیوں چلا گیا اور آپ نے دیکھا باغ کے اندر کہیں اگر کوئی گند کر لیتا ہے کوئی بچہ مکھی گھومتے گھومتے پھولوں پر نہیں بیٹھے گی جا کر اس گند پر بیٹھے گی کئی سال سے یہ اس پر نیٹ پر چلتا بھی ہے تو باقی یہ کہ کہیں اگر میری کوئی بات غلط لگ گئی ہے اور کسی نے اڑایا اس کو شاباش ہیں کہ سینکڑوں گھنٹوں میں سے ہزاروں گھنٹوں ہیں جس میں قرآن کی تفسیر ہے اس کو ماشاءاللہ وہی چیز سمجھ میں آگئی یہ تو اچھی بات ہے لگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی کچھ اس طرح کی گفتگو آئی کہ تو لاکھوں میں سہلیاں ہوتی ہیں میں آپ کو حلفیہ بتا دوں کہ مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں یہ ایک یہ بندہ کھڑا ہے اسے بھی بتا کر لینا کہ میرے پاس کہاں محترم ناظرین السلام علیکم میسیج ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان عبد المتین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں ہوں کراچی میں اور آج میرے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میسیج ٹی وی پر آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں جو پیغامات مصول ہوتے ہیں اور جن کے انٹرویو کا سب سے زیادہ تقاضی کیا جاتا ہے اگر یہ وہ شخصیت ہیں تو یہ مبالغہ بالکل نہیں ہوگا میری مراد مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب سے ہے آج ہم ان کے ادارے جامعہ صدیقیہ میں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علی خیریت سے سب سے پہلے شکریہ آپ کا آپ نے مصروفیت کے باوجود وقت دیا جزاک اللہ مولانا سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کا خاندانی پس منظر جاننا چاہتے ہیں لوگ آپ کا ابائی تعلق کہاں سے ہے محترم بھائی عبد المتین صاحب یہاں سے تقریباً چار سو کلومیٹر فاصلے پر خوزدار سے پہلے ایک علاقہ ہے ورڈ کہا جاتا ہے تحصیل ہے ظلہ خوزدار ہے کوئٹہ اور کارچی کے بالکل درمیان میں آجاتا ہے وہاں شہر میں بھی نہیں شہر سے باہر مغربی سیڈ پر پہاڑوں کے پاس خانہ بدوش اور ایک غریب خاندان سے میرا تعلق ہے منگل قوم میں تقریباً چھوٹی بڑی چالیس پچاس قومیں ہیں اور ان قوموں میں منگل بنیادی جماعت اس میں جو میری قوم ہے وہ شیروزئی شیخ بھی کہتے ہیں شیخ برادی شیروزئی میری پیدائش میں اس قوم سے میرا تعلق ہے اور میرے والد صاحب کا نام نیک محمد ہے اصل میرا نام نصیر الحق ہے اساتذہ نے میرا نام جب میں نے پڑھائی شروع کی پہلے بکریاں چراتا رہا ہوں کافی دیر کے بعد یہاں پھر آیا سندھ میں بھی پڑھا وہاں خوزدار میں بھی اور پھر یہ کہ میرے بھائی یہاں مدرس تھے جامع فاروقیہ میں چچزاد بھائی تھی مولانوہ صادق رحمت اللہ علیہ انہوں نے لیا اور یہاں میں نے پڑھا ہے پھر جامع فاروقیہ میں اکیاسی سے لے کر ستاسی کو میری فراغت ہوئی ہے اور آپ سمجھے کہ پچاسی میں چھاسی میں میں باقاعدہ ان کا امام لگا اور چوراسی کے اندر میں موزن لگا تراویہم پڑھاتا رہا ہوں اس کے بعد فراغت کے بعد بھی تالویلوی میں آخر میں جب فارغ ہونے والا تھا کہ مجھے امام انہوں نے لگا دیا پھر اٹھائیس سال تقریب میں جو ہم سب کے استاد ہے بڑے استاد مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ کا استاد مفتی آزم پاکستان مفتی رفیق مولانا محمد تخیص صاحب حضرت اقدس پفتی نظام الدین بڑے بڑے اکابرین علماء جن کے استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان کے ہاں اٹھائیس سال میں نے امامت بھی کی تدریس بھی وہیں کی اب دو ہزار تیرہ اور چودہ میں یہاں آیا ہوں آپ کا اصل نام منظور احمد نہیں ہے نصیر الحق نام نصیر الحق نام اور آپ کے ساتذہ نے آپ کا یہ نام ساتذہ نے میں سندھ میں پڑھتا تھا مولانا علی محمد صاحب جو اس وقت نوے سال سے زائد اس کے عمر ہے ابھی یہاں تیرہ فروری میں ہمارا پروگرام جب ہوا پانچ مارچ کو چھے وار مارچ نہیں بلکہ فروری میں تو اس میں یہ ہمارے سالانہ جلسے میں حضرت جی تشریف لائے تھے انہوں نے نام میرا بدلا تو آپ کے خاندان میں پہلے بھی لوگ علماء بنے ہیں یا آپ اس طرف کیسے آئے ہیں علماء ہے میرے والد صاحب کی پانچ بہنیں تھیں اور ان کے پانچوں کی اولاد میں کوئی کاتب ہے اور اچھے اچھے یہ ہے کہ وہ خوشنویس قسم کے لوگ ہے اور تین چار عالم بھی ہے غریب علاقہ ہے حفاظ کی بڑی تعداد حافظ بھی ہے اور علماء بھی اس میں ہے تو جامعہ فاروقیہ سے فراغت کے بعد آپ یہاں آئے اس وقت یہ مدرسہ بن چکا تھا یہ نہیں یہاں یہ بلکل بنا ہوا نہیں تھا یہاں یہ صرف خالی یہ زمین تھی یہ بانٹری بھی ابھی بنی ہوئی ہے یہاں جیسے تیرہ اور چودہ میں میں آ گیا تو طلبہ کی کسرت اتنی ہوئی ابھی آج کل آپ یہ دیکھیں کہ مدارس کی چھوٹیاں ہیں اس وقت بھی پندرہ سو آپ نے دیکھا ہوگا پندرہ سو سے زائد علماء ہے میرے پاس اس میں شاید چار سو پانچ سو طلبہ ہوں گی باقی زیادہ تر اساتیزہ اور علماء ہیں ترجمہ قرآن میں ان کو پڑھاتا ہوں ابھی جو فروری میں جن علماء کی دستربندی کی ہے وہ ساڑھے چار سو سے زائد ہے اور تقریباً تئیس چوبیس مفتی حضرات اور چھتیس سنتیس حافظ یہ پانچ سو افراد تو وہ فارغ ہو چکے ابھی جو گرامر یہ میں پڑھاتا ہوں قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے گرامر بھی ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ ہزار کے لگ بگ ہے لیکن کچھ ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں مدرسل بلکل شہر سے باہر ہے تو جو ان کا حق ہے ان کی خدمت ان کی خدمت بھی ہو نہیں پا رہی ہے لیکن طلبہ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں بہت طلبہ آئے ویسے سال کے دوران تقریباً دو ہزار تک طلبہ مختلف درجات میں ہوتے ہیں وہ رہائشی ہیں وہ سارے بس یہ رہائشی آپ کو کیا بتاؤں کہ ان میں سے ڈیڑھ سو دو سو لڑکے شاید کربو جوار کی گوٹوں کے ہیں وہ دوپیر کا کھانا ہمارے ہاں کھاتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں اس کوٹروں پر یہ تقریباً اس طرف ہاں آپ دیکھیں گے اور ادھر پیچھے دیکھیں گے چالیس پچاس کمرے طلبہ نے خود اپنے پیسو سے بنایا اور یہاں خیمے لگائے تھے انہوں نے تو خیموں کے اندر اور چپرے لگائے ابھی شاید یہ ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا کہ ایک دو چپرے تھے ان کو ہم نے گرا دیئے باقی یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ بڑی تعداد طلبہ کی یہ سب کچھے مکانات ہیں یہ بھی اساتیز نے خود اپنے پیسو سے بنایا اور پکی تعمیر ہماری یہ مسجد ہے وہ بیڈلنگ ہے اور وہ ایک چھوٹی سے وہ بیڈلنگ ہے یہ تین پکی تعمیر ہے اور کوئی ہے نہیں پھر کوئی ایک تھوڑے عرصہ میں لیکن طلبہ کی بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے تو یہ ٹوٹل کتنا ایریہ ہے جو اس وقت آپ کے پاس ہے یہ چودہ اکڑ ہے یا اس سے کچھ کم ہے اور یہ کسی نے آپ کو ڈونیٹ کیا مسجد نہیں یہ میں نے خرید آئے یہاں کے ہمارے یہ بلوچ برادری ہے انہی سے میں نے خریداری کی ہے اور اس میں بھی مختلف ساتھیوں نے کراچی کے لوگوں نے بھی اور باہر کچھ ساتھیوں نے بس اس طریقہ پر بڑی مشکل سے اس کو پورا کی اور مجھے ابھی آپ کی انتظامیہ کے کچھ لوگ بتا رہے تھے گلشن منظور کے نام سے بھی کوئی آپ کا ایک اور پروجیکٹ جی جی وہ ہے یہاں جو آگے ڈی ایچے کچھ دور ہے ڈی ایچے سے پہلے یہ فسٹا پارک ہے تو فسٹا پارک کے ساتھی بلکل مین روڈ پر یہاں بھی آپ جیسے کچھ دوستوں نے آٹھ دس اکڑ کچھ خریداری کی ہے اور کچھ ایک دو اکڑ ہمیں انہوں نے مفت دیا ہے اس پہ بھی منصوبہ ہے یہ گلشن منظور وہاں کوئی بڑا ادار بنانے کا ارادہ ہے نقشہ وغیر اس کا بن گیا ہے پانچ دس کمرے بھی بن چکے ہیں ابھی رمضان کے بعد اس میں کلاس لگائیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مکمل کر لے گا اچھا یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا دور ہے تفسیر آپ کرواتے ہیں اور مجھے میں جب آیا میں نے ماشاءاللہ دیکھا اندر بہت سارے لوگ ہیں تو آپ کے انتظامیہ کے لوگوں نے جو بتایا کہ یہ کلاس آپ صبح سات بجے شروع کرتے ہیں اور یہ اثر تک تقریباً چلتے ہیں پوچھو ہی نہیں ساڑھے سات سے لے کر کے پونے ایک بجے تک اور ساڑھے بارہ تک مسلسل درمیہ میں پانچ دس منٹ کا وقفہ کرتے ہیں اور زہر سے لے کر کے پھر اثر تک اور رات کو پھر کوئی بھی ایسی رات میری نہیں ہے کہ میں فارغ ہوں جلسوں میں لے جاتے ہیں لوگ اور ہر طبقے سے میرا تعلق ہے میں بروہی بلوچی اردو عربی فارسی فر فر بولتا ہوں چھ سات زب سندھی اس وجہ سے دوستوں کو انکار بھی نہیں کر سکتا ان کے بغیر ہمارا گزارہ بھی نہیں ہوتا تو ہم ان کے کام آ جاتے ہیں وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ بٹاتے ہیں اللہ ان کو جزا خیر دے شہر سے باہر ہے ان کی تعاون کے بغیر ان کی دوستی کے بغیر میں یہ سلسلہ چلا بھی نہیں سکتا میرا اصل سوال یہ تھا مجھے حیرت اس چیز پہ ہوگی کہ ہم جیسے لوگ میری عمر آپ سے بہت کم ہوگی آپ کی عمر کیا ہے عمر میری ساٹھ ہے میں بت تیتی سال کا ہوں میں ایک دو انٹرویو کر کے تھک جاتا ہوں آپ صبح ساتھ بہر سے لے کے بارہ ساڑھے بارہ میں تک مسلسل کلاس لیتے ہیں زہر کے بعد پھر اثر تک اتنی انرجی کیسے آتی ہے کیا کھاتے ہیں یا اس کا کیا پیچھے کھائیں گے کیا ہوئی دال ہی کھاتے ہیں دن کو تو یہی ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اساتیزہ وہ بہت اونچہ ہی بولتے ہیں یا ان پر پڑھانا ابتداء میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کتابوں کے مضامین یاد کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ میں سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ رمضان میں بھی پڑھاتا اور رات کو ڈیڑھ پارہ میں خود طرح بھی سناتا ہوں تو یہ ہے کہ اب تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بیماری وغیرے بھی کچھ نہیں ہے آج آپ کے دوست ہمدرد کے بڑے حکیم عاصف صاحب صبح کو تشریف لائے تو مزاق مزاق میں میں نے کہا نوز چیک کرو تو کہا کوئی بیماری نہیں اس نے بہت کچھ دیکھا اللہ کی مہربانی ہے باقی یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا علماء بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں خود بھی نہیں سمجھ رہا سمجھیں گے ہم کیا بس اس کی مہربانی اس کی کرم نوازی ہے پیدا اسی نے کیا ہے اور طلبہ کی دعائیں ہیں ان کی کرامت ہے جی جب یہ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے یعنی آپ باور کریں نہ کریں جلسوں میں جا کر بارہ بجہ آتا ہوں دو ڈھائی بجہ تک رات کو میں دو ڈھائی بجہ میں نے آرہم کیا اس سے پہلی رات کو بھی جمعہ کو میں گیا چار جلسے اس سے اثر سے لے کر کے رات کو ایک بجہ دو بجہ تک چاہتا پھر وہاں سے آ کر کے دو بجہ دھائی بجہ اور صبح پھر اٹھتے ہیں فجر کی نماز پر اس کے بعد پھر یہ کہ آرہم ہے نہیں دوپر کے ٹم پر زہر کو بیس منٹ یا یہ کہ پندرہ منٹ آرہم کرتے ہیں وہ بھی پیٹھے گئے کتاب دیکھ دیکھ کر کے خدر کھانا کھا کر گئے بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا چلا رہا ہے طلبہ کی دعائیں ہیں آپ کی دعائیں ہیں اور کچھ نہیں اور آپ نے جامعہ فاروق کیا کے علاوہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے پاکستان کے باہر بھی کچھ تاریم حاصل کی کوئی پی ایش ڈی میں پی ایش ڈی میں نے جامشروع یونیورسٹی سے کیا ہے دو مہینے تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات دو مہینے بس وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن یہ کہ پی ایش ڈی میں نے چھ سو سات سو صفات کا مقالہ لکھا ہے تیسرز لکھی میرے پاس موجود ہے کسی طریقہ پر یہ آپ کو سمجھ میں یہ تو آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے لیکن بخاری شریف میں نے ڈیڑھ مہینے میں یاد کیا ہے زبانی جی ہاں پوری بخاری احادی سے مرفوع میرے استاد بھی یہاں بھی آگئے میں نے چودہ سو سترہ میں حرم میں میں گیا تھا سب سے پہلے مفتی نظام الدین نے حج پہ مجھے بھیجا تو وہاں یہ ہے کہ میں عمر پر گیا پھر وہیں پر رہ کر کے اپنے برادری بلوچ برادری بہت ہے تو ڈیڑھ مہینے میں پورا بخاری میں نے حفظ کیا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے بس توجہ ہو تو بلکل صحیح تو مولانا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے اس جامعہ میں کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور اب تک کتنے فازل ہو چکے ہیں یہاں سے عالم بن چکے ہیں اب عبد المتین بھائی اب تو سلسلہ بہت بڑھ رہا ہے ابتدا میں جب میں نے یہاں دور حدیث شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی ہمارے کراچی کے جو بڑے ادارے ہیں تو آخری کلاس اس میں کہیں سولہ سترہ آدمی دور حدیث پڑھاتے ہیں کہیں چودہ تو ہے ہی ہے چودہ پڑھاتے ہیں تیرہ تو ضرور ہے ہی آپ مانے یا نہ مانے میں نے تین سال تک اکیلہ دور حدیث پڑھایا ہے ساری کتاب میں ساری کتاب میں میں اکیلہ پڑھا اور اب بھی میرا کوئی مددسے کے جو گھنٹے کوئی بھی فارغ نہیں ہے اور رات کو پھر میں کسی جلسے میں جاتا ہوں کبھی سکھر میں رات کو عشاء کو بیان کیا وہاں سے ٹوڑی پکڑی صبح یہاں جیسے آٹھ بجہ سات بجہ پہنچا سیدھا کلاس میں جاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں اور اس طریقے پر یہ ہے کہ کوئٹے میں کبھی جہاز دیر کو ہے زور کے ٹھم پہ تو رات کو کوئٹے میں بیان کر کے پھر وہاں سے ٹوڑی پکڑی ہے صبح پوری رات سفر میں رہتے یہاں صبح کو سیدھا کلاس میں گیا سبق ناغہ نہیں کرتا بہت کم ہی سبق ناغہ کرتا ہوں یہ دور حدیث میں نے اکیلہ ہی پڑھایا ہے اور صرف دور حدیث نہیں اس کے علاوہ مفتی حضرات کے بھی ایک دو کتابیں وہ بھی میں پڑھاتا رہا ہوں بس اللہ پاکی ہے کہ باقی ظاہر ہے کہ جو حضرات جس طرح تحقیق سے پڑھاتے ہیں جس طرح شاید میں اس طرح تو نہیں پڑھا سکتا لیکن ٹوٹے پوٹے انداز میں اپنا پڑھا دیتا ہوں اپنے آپ کو اتنی مشکت میں کیوں ڈالا جس طرح باقی لوگ ایک آدھ پیریٹ لے کے سکون کی زندگی گزارتے ہیں ویسے کیوں نہیں گزارتے ہیں سکون یہی ہے جس میں میں رہ رہا ہوں وہ بے سکونی میں وہ سکون میں نہیں ہے سکون میں میں ہوں اتنی مصروفیات کے بارے میں آپ خوش ہیں خوش بلکل خوش ہوں البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں اساتذہ ہمارے بہت اچھے ہیں قابل ہیں ان کا تعاون بھی ہے مدرسے کے لئے بھاگ دوڑ وہ کرتے ہیں اور دیگر ناظمی تعلیمات ہیں یہ مولیعیت الرحمہ نے بھی آپ سے ملا یہ حضرات دیگر ساتذہ اللہ جزا خیر دے میں پڑھنے پڑھانے والا آدم ہیں پھر باہر کے مسائل کے جلسوں میں اس میں جانا یہ ترتیب ہے اتنا بوجھ نہیں ہے لیکن پھر بھی مسئلہ انسان انسان ہے تو کوشش کی کہ میں اپنے اسباق کو کم کروں لیکن یہاں نکو وہ دو باقی مدارس میں جو سہولتیں وہ یہاں ہی نہیں ہر مہینے میں طلبہ کو وظیفہ بھی مل جاتا ہے جیسے کہ بڑے ادارے ہمارے کراچی کے دو ہزار دیتے ہیں پانچ ہزار سات ہزار آخری کلاس والوں کو دیتے ہیں اور اس قسم کے مدارس بھی ہے یہاں ایک روپے بھی کسی کو نہیں ہے تو طلبہ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں مجھ سے ان کا تعلق ہے ان کا احسان ہے تو کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ بھائیوں کی بنیادی کتابیں جو مشکل کتابیں کہ ایک دو کتابیں کم کروں تو وارننگ ہمیں یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کتابیں کم کریں گے تو پھر طلبہ آئیں گے بھی نہیں بہت کم آئیں گے تو یہ مجبوری بھی ہے چنانچہ میں نے اپنے ناظم صاحب سے بھی عرض کیا دیگر اساتذہ سے اور ایک دو کتابیں آسان کتابیں میں نے کم بھی کی ہے لیکن مشکل کتابیں جیسے بخاری چار آدمی پڑھاتے ہیں بخاری میرے پاس ہے ترمزی دو تیناد بھی پڑھاتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے ابو دعود بھی میرے پاس ہے اور مشکات بھی اسی طریقہ پر مفتی حضرات وہ بھی میں پڑھاتا ہوں گھنٹہ میرا کوئی فارغ نہیں ہے بس کوئی کارے اچھا میں نے اب تک تو کوئی مسئلہ بوجھ نہیں ہے اور ہے بوجھ تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر کوئی بوجھ ہے بھی تو اس میں یہ مسئلہ کوشش کی تھی لیکن ان حضرات نے کہا اساتذہ نے خود مجھے بتایا کہ طلبہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ابو یعنی ظاہر ایک فرق ہوگا اب یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جس میں تیس لڑکے ہوتے تھے بلکہ سولہ ستر لڑکے یہ ترجمہ پڑھانا میں نے شروع کیا ابھی آپ نے تو دیکھا یہ خلق خدا ہے اور خلق خدا ہے اس میں بڑی تعداد علماء کی بوڑے بوڑے بھی ان میں ہیں اور وہ جو کئی سال سے پڑھا رہے ہیں تو اب اگر یہ کسی اور استاد کے میں ذمہ لگاؤں تو میرے خلق میں پچاس طلبہ بھی نہیں ہوں گے پچاس بھی نہیں ہوں گے یہ شہر میں بھی یہ رونہ کہیں بھی نہیں گے نہیں یہ شہر میں کسی بھی ادارے میں نہیں گے باقی کوئی حدیث پڑھاتا ہے صرف یا کوئی تفسیر پڑھاتا ہے یہاں تو میرے پاس دونوں ہیں میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں وہ بھی بڑی تعداد ہوتی ہے تفسیر پڑھاتا ہوں اور یہ آپ کی دعاوں سے یہ سلسلہ اور بڑھے گا انشاءاللہ میں یہاں آنے سے پہلے آپ کے کچھ دورہ تفسیر کی اور کچھ اور ویڈیو لیکچرز دیکھیں مجھے بڑا خوشگوار حیرت بھی ہوئی بڑے علمی دلائل اور بڑے نکات ہوتے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے انفورچنیٹلی بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی ایک امیج جو بنا پچھلے کچھ عرصے میں وہ صرف بنا کے لطیفوں کے حوالے سے فنی واقعات کے حوالے سے حالانکہ اگر ریالٹی میں دیکھا جائے آپ کے صبح سے لے کے شام تک علمی حوالے سے اتنی خدمات اس کی آپ کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاثر یہ سوشل میڈیا پر کیوں چلا گیا حضرت آپ سے میں ارز کروں کہ مجھے تو میں ان لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرانے کے لئے پڑھا بھی نہیں رہا ہوں صحیح کہ وہ کتنے لوگ میرے طرف متوجہ ہے اور کون مجھے شاباش دیتے ہیں اور کون داد دیتے ہیں کون نہیں دیتے ہیں اس کی کبھی پرواہ کی نہیں ہے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گلاب کے پھول بھی ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا باغ کے اندر کہیں اگر کوئی گند کر لیتا ہے کوئی بچہ مکھی گھومتے گھومتے پھولوں پر نہیں بیٹھے گی جا کر اس گند پر بیٹھے گی تو کچھ ساتھی ہے ہمارے وہ تو ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو لطیفے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے بس آؤقت اس قسم کے لطیفے کہ میرے لطائفوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مولانا رومی کے لطائف کے مقابلے کچھ بھی نہیں بات سمجھانے کیلئے کبھی کسی لطیفے کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح تو کوئی مولوی آپ کو نہیں ملے گا کہ سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ مسلسل پڑھائے ہے بھی نہیں اور پھر یہ کی ترجمہ تو سب پڑھائیں گے میں گرامر پڑھاتا ہوں جو کہ میرے خیال میں اتنا مشکل ہے کہ اللہ کی پناہ الامان الحفیظ بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے اور یہ آپ نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سنا بھی نہیں ہو گئے انشاءاللہ اس طریقے پر تو اس میں ظاہر ہے کہ طلبہ جب اکتا جاتے ہیں اور کچھ وہ انسان انسانے تو کوئی خوشطبی کی کوئی بات کر لی بقی یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان والوں کی تحریریں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ روئیں گے آپ باہر کے یعنی خود دیو بند میں اور ہندوستان میں علماء کتنا قسمیں اٹھا تھی مکہ مدینہ میں کہ میرے دروس ابھی بخاری کے بھی ہے کہ ہم قسم اٹھاتے آپ کے سبق سن کر پھر ہم پڑھاتے کتنے علماء ہیں میں پاکستان میں گھومتا ہوں میں نے آپ سے ارز کیا کہ گروہی بلوچی اردو عربی فارسی سندھی یہ ساری زمانے میں بولتا ہوں تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنے یہ کئی سال سے یہ اس پر نیٹ پر چلتا بھی ہے تو باقی یہ ہے کہ کہیں اگر میرے کوئی بات غلط لگ گئی ہے اور کسی نے اڑایا اس کو شاباش ہے کہ سینکڑوں گھنٹوں میں سے ہزاروں گھنٹوں ہیں کہ جس میں قرآن کی تفسیر اس کو ما شاء اللہ وہی چیز سمجھ میں آگئی ہے تو اچھی بات اس کا مجھے کوئی برواہ لگی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو آپ کے جتنی گفتگو ہوتی ہے یہ ما شاء اللہ علماء کے لیے یا طلباء کے لیے خصوصا ہوتی ہے لیکن جن چیزوں میں اصل میں یہ آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بہت زیادہ سوال آیا ہے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی کچھ اس طرح کی گفتگو آئی کہ سامنے بخاری قرآن جید پڑھا اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایک عالم کو اس طرح کرنا چاہیے نہیں ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے بعض باتیں کٹی گئی ہیں ماں قبل اور ماں بعد سے کٹ کر کے وہ اللہ کے حوالے ہے اللہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب بھی لے لے گا میں آپ سے کہہ دوں کی قرآن میں ہے کہ بھئی آپ نماز کے قریب بھی نہ آجاو تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن میں غلط بھی کہہ رہا ہوں اگلا جملہ نہیں کہہ اس لیے کہ اگلا جملہ نہیں ہے تو بہت سی چیزیں یعنی جو چیزیں اخباروں میں اور جو چیز یہ کہ وہ اخباروں میں آئے لیکن اس کو اٹھانے والے بھی بعض ایک ملہ کا ایک طبقہ ہے انہوں نے جی ہیں عوام نے اتنا نہیں کیا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے آپ بتائیں کہ میں بی سی اونی سنکڑوں حدیثیں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پر لوگوں نے عیب جوئی کی کہ اللہ کے رسول اس کو یہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ڈاکٹر تاہا جو کہ مصر کے وائس چانسلر ہے آپ نے سنا ہوگا نابینا تھے جامع ازہر کے وائس چانسلر اس نے قرآن پر ستر اعتراضات کی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے میں پڑھاتا ہوں لڑکوں کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں یعنی ایک مسلمان ہو کر کہ جامع ازہر کے وائس چانسلر ہے بیوی اس کی وہ مستشرقہ تھی جہاں تو ان کے اعتراضات ہے قرآن پر تو کیا لوگ انہیں وہ نہیں کیے تو ایسا نہیں ہے لیکن آج تک کوئی سامنے میرے آیا بھی نہیں ہے مزہ تو اس میں آئے گا کہ جب آئے تو پھر وہ بات ہو یہ اس کے لئے میری بدقسمتی ہے کیونکوئی سامنے آیا بھی نہیں ہے یا کوئی وہ عالم ہو یا کوئی دیندار ہو لیکن اس میں دیکھئے کہ درخت میں پھل ہوتا ہے پتھر اس کو سب مارتے ہیں پتھر ضرور مارے ہیں خالی درخت کو کوئی پتھر نہیں مارتا تو یہ ہے کہ پتھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برسے ابو حنیفہ کو لوگوں نے کیا نہیں کہا میرے تو بہت کم ہی ہے ابو حنیفہ کو بہت زیادہ ہے کس کو مولان تخیصہ پر جرہ نہیں ہے اس سے زیادہ بیکار اس سے زیادہ ایسے ایسے جملے کہ خدا کی پناہ کیا سلیم اللہ خام پر بھی نہیں ہے لیکن ایک بات ہوئی تھی اس کو میڈیا نے لے کر کے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کٹ کٹ کر کے وہ بھی اپنوں نے وہ سلسلہ کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس ملک کا باسی ہوں اور یہ ہے کہ مجھے کیا حصیبت پڑی ہے اس وقت شاید کسی عالم کا حلقہ اتنا نہیں ہے جتنا میرا حلقہ ہے پتھانوں میں بلوچوں میں سندھیوں میں آخر ایک آدمی پورا دن یہ پڑھاتا ہے تو کوئی درد تو ہے کوئی درد ہے کسی کے ذمہ داری بھی ہے اور یہ آپ معلوم کر لیں کہ مجھے یہاں سے تنخواہیں کتنی بھی لیتی ہے اس کا بھی آپ علوم کر لیں کوئی اپنے طلبہ ہے پتھانے بلوچے سندھی ہے کسی نے پانچ روپے جیب میں ڈال دی اسی پر میں چلتا ہے نہیں عموماً تو کہا جاتا ہے مدرسوں کے مہتمین تو لاکھوں میں سہلیاں ہوتی ہیں میں آپ کو حلفیہ بتا دوں کہ مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں یہ ایک یہ بندہ کھڑا ہے اس سے بھی پتا کر لینا کہ میرے پاس کہاں کوئی سیٹ آتا ہے سرمایہ دار جلسوں میں جاتا ہوں بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں نہ ان کا نمبر سیو کرتا ہوں نہ کسی کا کارڈ لیتا ہوں کارڈ اٹھا کر کے اپنے میرے ساتھ بندہ ہوتا ہے بھی اس کو دے دے پیسے دیتا ہے اسے کہتا ہوں رسید لینا میرے ذاتی میرے جی میں ڈال دیتا ہے وہ بتا دے بھی دیتا ہے بلکل نہیں یہ کام بلکل نہیں کرتا اور محتویوں کا جو مسئلہ آپ نے گاڑی لی ہے وہ بھی ساتھیوں نے لی ہے کچھ بھی نہیں میرے اچھا ایک اور چیز جو ہمیں بہت سوال مصول ہوا کیا آپ سے پوچھا جائے آپ کی مفتی تارک مصول صاحب سے صلاح ہو گئی ہے جھگڑا نہیں تھا تو صلاح کیا ہو گئی اصل میں وہ یہ ہمارے بہت قیمتی لوگ ہیں مولان تارک جمیل دامت برکاتم اللہ علیہ ہمارے عزیز ہیں مسئلہ چونکہ شریع مسائل تھے علمی مسائل تھے جس میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا کہ ایک نبی کی توہین ہے کہ اس کا مو کالا کیا گدے پر سوار کیا گیا اور اس کتاب میں اسی کتاب میں لیکن وہ چونکہ اتنے یہ رہت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کتاب دیکھنے کی پوری متعلق کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے اسی میں لکھا ہوا کہ یہ جھوٹی روایتیں یہودیوں کی ہیں اسی پر لکھا ہوا اسی میں جس کا وہ حوالے دے رہے لیکن افسوس کی باتیں دو سطر پڑھ لیا اور آگے جو حاشے پر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہے وہ مولی صاحب کے دماغ پر وہ جائے گا وہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں تو اس پر خود لکھتا ہے کہ یہ جھوٹ کی نشانی ہے اس پر کہ اسرائیلی روایتیں یہودیوں کی اب اس کو خود کتاب والے وہ لکھتے ہیں اس کو وہ نہیں پڑھتے تو بات صرف اتنی سی تھی ہم نے ساتھیوں سے کہا بھی تو اس میں تارک مسعود صاحب آیا معذرت کی شکر ہے مولانا تارک جمیل کے بارے مجھے ابی ساتھیوں نے کل پرسو میرے ان کی مریدیں کہ ہم میرا بیان ہوا یعنی کل پرسو کی بات ہو تو وہ کہہ رہے کہ حضرت آنہ چاہ رہے میں نے کہا ہمارے قیمتی سرمایہ ہے جگڑا نزاتی تھا نہ ہے اسے بالکل جہاں اللہ نے اسے کام بھی لیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ غلط مسئلہ جو بتائے گا تو وہ میں ہوں یا کوئی ہم تو کسی کو معاف نہیں کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کی آپ نے پکڑ اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے غلط مسئلہ بتایا غلط مسئلہ اور بھی لوگ بتاتے ہیں آپ نے ان کی پکڑ اس لیے کی ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں اور آپ مولانا فضل عمان کے بہت قریب ہیں میں آپ کو اجی بات بتاؤں کہ میں عمران خان کا بھی دشمن نہیں ہوں اور مولانا فضل عمان والا بھی نہیں میں استاذ العلماء ہوں آپ کو معلوم ہونی چاہیے انسان کے رجحانات ہوتے ہیں میرے شاگردوں میں فضل عمان کے ہزاروں لوگ ہیں میرے شاگردوں میں ختم نبوت والے ہیں میرے شاگردوں میں تبلیغ والے ہزار ہیں میرے شاگردوں میں سپاہ صحابہ والے بھی ہیں اور میرے شاگردوں میں خانکاؤں والے بھی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو استاذ العلماء ہوں میں کوئی سیاسی کوئی مولوی نہیں ہوں جس پر ایک مہر لگی گئی باقی ظاہر ہے اس داڑی کے ساتھ آپ لوگ ہمیں پی ٹی آئی میں نہ قبول کریں گے نہ مسلمیں نہیں ہوں تو اس وجہ سے وہ دو ظاہر ہے کہ باقی میں عملی طور پر اس سیاست سے بالکل نہ کہا رہا ہوں نہ مجھ سے ضرورت ہے نہ میں نے سوچا ہے سمجھیں سیاسی مجھ سے بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ہے اس لئے کہ ہر ملک ملک خداست ہے کسی سیاسی مولوی کے شاگرد دنیا میں نہیں ملیں گے یعنی تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء ہیں بوڑے بوڑے علماء ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور وہ میں مجھے اللہ پاک نے جو میدان دیا ہے میں اس کو سنبھالوں بہت بڑی بات ہے عمران خان سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کچھ ہے میں صرف یہ ہے کہ ایک طبقے کی جلسوں میں چلا جاؤں اور سفاہ صحابہ کی جلسوں میں چلا جاؤں یا جمعیت والوں میں چلا جاؤں اپنے مہر لگاؤں اس قسم کے نہیں ہے میں استاذ العلماء ہوں سمجھیں یار دیواری میں بند ہیں میرے پاس تو تبلیغ والے بھی پڑتے ہیں الحمدللہ ختم نبوت والے بھی پڑتے ہیں اور خانقاہوں والے بھی پڑتے ہیں ہزاروں کے میں نے پڑھایا ہے میری اولاد ہیں اور مجھے انہوں نے عزت دی ہے میں کسی کے کہنے پر ان سے کٹ بھی نہیں سکتا کہ کسی سیاسی کے کہنے کے وجہ سے کہ جی آپ تبلیغ والوں کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں تبلیغ مولوی کے پاس آپ سپیس صحابہ کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ ختم نبوت والے کے پاس پھر کسی کے کہنے پر میں کٹوں گا بھی نہیں میرا استاد شاگردی کا جو تعلق ہے وہ ماں باپ سے بڑھ کر یہ ہے اس وجہ سے میں کافی تعلقات ہیں ٹھیک مولنا بس آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور خصوصاً وہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں جو دن رات موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں چیزیں بھی دیکھتے ہیں اسلامی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو نوجوان نسل ہے آپ تو نوجوان کے آپ تو بڑھوے بھی یہی کام کرتے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام کہ اس سوشل میڈیا کے استعمال کیسے کرنا چاہیے بلکل دیکھئے کہ انگور ہے اس سے لوگ انگور کو کھاتے بھی ہے اور اس سے مشروب بناتے ہیں اسی انگور سے لوگ شراب بھی بناتے ہیں تو یہ تو مسئلہ اپنا ہی ہے ہر چیز کے اندر بہلائیاں منافع بھی ہے اور اس میں برائیاں بھی ہے تو ان حضرات سے میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ اس سے اچھا کام لے لیں علماء ہیں ان کے بیانات ہیں اس کو اسی انداز پر یہ ہے کہ وہ کر لیں باقی میں خود شرمندہ ہوں چونکہ یہ چارز دیواری کی جو زبان ہیں مدرسے کی وہ علمی زبان ہیں ویسے عوام کے لئے مسائل اور ان کے بنیادی اقائد پر گفتگو کرنا انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اس میں ہیں ہم کریں گے یہ سلسلہ باقی یہی ہے کہ ملک ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے اللہ کے لئے چھوٹے موٹے بعض مسائل کو ان کو چھوڑ کر کے ان مسائل کو عوام جو ہے نا ملک کی حفاظت فرمائیں یعنی بلکہ میں اپنے پاکستان کی پاک عوام کو کہوں گا کہ عوام بھی پاک ملک بھی پاک آپ بھی پاکیزہ لیکن حکمران نا پاک یہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت ہو اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ کہ اتنی ہماری صلاحیتیں اس اللہ کی رضا کیلئے ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں ملک بہت عزیز ہے یہ ملک بہت یعنی یہ میں دوبئی قطر مسکت میری بلوچ برادری آپ کو پتہ بھی ہے جو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ہم کے پاس جاتا رہتا ہوں لیکن وہاں ہمیں یہ عزت بھی نہیں ہے یہ سکون بھی نہیں علماء وہاں اس قسم کا مدرسہ بنا بھی نہیں سکتے یہ پاکستان ہے ایک عظیم سرمایہ اللہ کے طرف سے اس لئے چھوٹے موٹے اپنے اختلافات کو چھوڑ کر کے پیار و محبت کی فضاء ہو اور دین کو اپنا ایک ٹھوکر کھائیں گے آخر محمد کے جوتیوں میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہے اللہ آپ کا ناصر ہو آپ نے بہت ہی زحمت فرمائے آخر میں مولانا یہ بتائیں یہ اتنی بڑا مشاہ اللہ بڑی جگہ ہے گلشن منظور کے نام سے آپ ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جو لوگ اس میں آپ کے ساتھ تعبون کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں جی مدرسہ ہے یہاں اس میں دفتر ہے ہمارے اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جب تعبون کرتے ہیں یا ہم سے میرے ساتھ اساتذہ ہوتے ہیں تو وہ تعبون کرے ہر تعبون کا مدہ الگ ہے زکاة کے الگ ہے عطیات کے الگ ہے اور یہ ہے کہ ان سے ضروری وہ نہیں ہے ہمیں پیسے بھی نہ دیں بلکہ خود کوئی مسجد بناے خود کوئی اپنے ٹھیک دار لگائیں اپنے بندے ہمیں روپے حرامی نہ دیں تو ہر طرح سے تعبون کر سکتے ہیں سریعہ ایسے میٹھا ہے جو بھی ہے اور پیسے کہ ہمیں اس کی نہیں پیسے خود اپنے پاس رکھے بس نقشہ ہم دے دیں گے یا کوئی ہمیں بنا کر کے دے دیں جتنا ہم کا تعبون ہو سکے یہاں اللہ کے فضل و قرم سے ہماری کمزوریاں کوتائیاں تو ہے وہ یعنی میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ میں خود یہ جلسوں میں جاتا ہوں تو وصیح ہے کہ کوئی پانچ روپے میرے جے میں ڈالا میرا رب جانتا ہے کہ مدرسل کا کوئی حساب کتاب میرے پاس نہیں یہ اساتیدہ مقرر ہے ان سے حساب ہوتا ہے ہر چیز کا مدہ الگ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم سے لوگ خود تعاون کرنا چاہیں یہاں آتے ہیں لوگ جمعہ میں بڑی تعداد ہوتی ہے جمعہ میں بھی ہم کا مسجد بھر جاتی تو یہ سلسلہ ہے جس طرح کی تعاون کرنا چاہے ظاہر کونی سے ہم انہی کے لئے کر رہے ہیں ملک کے لئے کر رہے ہیں عزت نفس مجھے بھی عزیز آپ کے علم میں ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی مجھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی باقاعدہ آفر آگئی اور لیٹر آگئی ہے سب کچھ ایجنسی آگئے میں نے رد کیا میں کہا آجیا میں نہیں گیا بالکل نہیں گیا اس کے بعد بھی مواقع آگئے ہیں باہر کی دنیا کے مواقع آگئے ہیں میں عربی فرفر بولتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں عربوں کے مزاج کے مطابق لیکن پھر بھی اسی ملک کے اندر میں پڑھا ہوں میں اس ملک کا باسی ہوں اس ملک کا باسی ہوں یہ ملک بہت مجھے عزیز ہے اور اس میں جو مولوی اگر علماء برعلوی جماعت اسلامی الحدیث دیو بندی اگر اس کو سمجھے کہ جو ان کو عزت یہاں اللہ نے دی ہے یہ دوبئی قطر مسکت سعودیوں میں بھی نہیں کچھ بھی نہیں انڈیا میں ہم چھوٹی سے ایک مسجد کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکتے جب تک ہندو سے اجازت نہ لے یہاں جتنی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہیں لیکن یہ ملک عظیم سرمائے ہمارے جی اللہ اس کی افاعت فرمائے ہم نے اس کی تباہی کے ہر طرح کوشش کی ہے لیکن ماں بہنیں بیٹیاں بوڑے اممہ اور بوڑے لوگ ان کی دعاوں سے ملک اب تک برقرار اور ہماری یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ بھی خادم کے طور پر ادارہ آپ کا ہے یہاں لوگ فوجی بھی آتے ہیں دیگر حضر آتا تھے ہم نے ان سے کہا کہ یہ ادارہ تو آپ کے ہم سے پوچھے بھی نہیں آپ آ جائیں اور دیکھیں ہم آپ ہی کے خدمت کر رہے ہیں ہم نے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر رہے ہیں اپنے لئے کچھ چھوڑا بھی نہیں باقی یہ کہ یہ یہ میدان میں صرف اگر میں خطابت بھی کروں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خطیبوں کی کتنے عیاشی ہیں ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی خطیبوں کی کتنے عیاشی ہیں ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ میرے عزیز ہیں آپ سے مجھے محبت ہے بخدا میں لوگوں کو ٹیم نہیں دیتا اسباق ناغہ نہیں کرتا ہاں رات کو جاتا ہوں یا جمعہ رات جمعہ کو چلے جاتا ہوں سباق ناغہ نہیں کرتا بہت کمی ناغہ اللہ آپ کا حامی اور اللہ آپ کا ناصر شکریہ آپ نے وقت دیا جزاکو اللہ خیر مہتر ناظرین یہ تھا آج کا انٹرویو مولانا منظور احمد مہنگل صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا السلام علیکم